جی اسلام علیکم دوستوں امید کرتے ہیں آپ سب خیر و افیق سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے سیونتھ لیکچر جس میں آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ کیسے ایک 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 ٹیو گگ بنائی جاتی انشاءاللہ آج کیسے ویڈیو میں ہم سکھیں گے جو ہے نا گگ شروع سے لے کے ان تک بنائیں گے آخر بناتے کیسے ہیں اس کو کریئیٹ کیسے کرتے ہیں تو ہماری کافی ساری جو کنفیوزن ہے وہ ہماری انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں کلیر ہو جائیں ٹھیک ہے جی ہم جو ہنا چلتے ہیں لیپ ٹوپ کی سکرین پہ وہاں پہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں سیکھتے ہیں تو جی دوستو ہم نے لیپ ٹوپ کی سکرین اوپن کر لی آپ کو یاد ہوگا یہی ہمارا علی لنک بیلڈ ٹونٹی تھری ہمارا کاؤنٹ تھا جس میں شائر کی اور میری پکچر لگی ہوئی تھی یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی جو ہم نے کر لی تھی آج ہم دیکھیں گے کیسے ہوتی ہم کریئٹ اور نیو گک پہ کلک کریں گے اس کے بعد سیمپل سی بات یہاں پہ احمد بھائی منشن کر دیں گے پہلا او اوورویو دوسرا پی پرائسنگ تیسرا ڈیسکریپشن چوتھا آر ریکوائرمنٹ پانچوان گیلری یعنی کہ ایمیجیز چھٹا پبلش یعنی کہ صرف یہ کیا ہوگے یہ چھے چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ پوری کی پوری گگز ورک کر رہی ہوتی ٹھیک ہے فائیور کا اکاؤنٹ کریئٹ کرنے سے پہلے گگ کو بنانے سے پہلے ہمارا یہ کام ہے کہ ہم کمپیٹیٹر کو سرچ کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کمپیٹیٹر کیا کر رہے ہیں اور ہم نے کیسے کرنا ہے چیزوں آپ لوگوں نے سیمپل نیو ٹیپ اوپن کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے فائیور سرچ کرنا ہے ٹھیک ہے جی فائیور سرچ ہو گیا ہم نے فائیور کر لیا اوپن ٹھیک ہے فائیور پہ ہم جا کے سرچ کرتے ہیں کوئی بھی چیز یعنی کہ ہم مثال لے لیجئے اپنا ہائی ڈی اے گیس پوسٹ ٹھیک ہے ہائی ڈی اے گیس پوسٹ ٹھیک ہے جی ہم نے ہائی ڈی اے گیس پوسٹ جیسے سرچ کیا یہ ہمارا کی ورڈز ہے ایچولی ساری گیمز چل ہی کی ورڈ پہ رہی ہوتی ہے تو یہ ہمارا بسکل کی ورڈز ہے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے کمپیڈیٹرز کیا کر رہے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے اور چیزوں کو ہم نے لے کے کیسے چلنا ہے ہم جیسے اوپن کریں گے اس میں ہم نے دیکھ لیا کافی ساری امیجز بہت آئی سکیچی افیکٹیو ہیں ہم کوئی بھی اکاؤنٹ اوپن کر لیتے ہیں کوئی بھی ٹھیک ہے جی اور آپ کو ہم دکھاتے ہیں آہ یعنی کہ ہم کر لیتے ہیں یہ بہت آنس ایسیو ہم اس کو نیو ٹائم میں اوپن کر لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے ہم اس کی یہ کی کو اوپن کر لیتے ہیں یہ بہت کی کو اوپن کر لی اس کے بعد ہم اور بھی کوئی جو بالکل نیو اکاؤنٹ ہو جس جس پہ کوئی ٹیگ نہ لگا ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ سمین والا یہ اکاؤنٹ اوپن کر دیتے ہیں آہ یہ دیکھیں یہ اکاؤنٹ اور وہ اور یہ اکاؤنٹ آئی ویل رائٹ اینڈ پبلش ہائی ڈی ای گیس پوست ہم یہ کیا کرتے ہیں ہم کیا کر لیتے ہیں کوپی کر لیتے ہیں کنٹرول سی سے ہم کیا کر لیا کوپی یہاں تک سمجھا کی بات ہم نے کیا کیا یہاں پہ کنٹرول بھی کوپی کر لیا اب یہاں پہ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کبھی بھی کسی کی گیگ کوپی نہیں کرنے سب چیزیں آپ لوگوں نے دیکھ رہی ہیں اس کو موڈیفائی کرنے اب میں آپ کو موڈیفائی کرنے کا طریقہ کا بتاتا ہوں کہ کس طرح موڈیفائی کرنا ہے میں اگین کہہ رہا ہوں خدارہ آپ سے ریکویسٹ ہے جن کا اکاؤنٹ آرڈی چل رہے ہیں جن کا رزق لگا ہوا ہے جن کا کام چل رہے ہیں جن کے پاس کلائنٹس ہیں جن کا اکاؤنٹ رینک ہیں وہ بہت بڑی جنگ جیت کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آرڈی بہت زیادہ محنت کر کے وہاں پہنچیں ابھی آپ لرنر ہو ابھی آپ فرسٹیج پہ ہو ابھی اپنے غلطیاں کرنے ہیں ابھی اپنے سیکھنا ہے ابھی اپنے مارے کھانے ہیں ابھی اپنے تکے کھانے ہیں ابھی اپنے رات کو جگراتے کرنے ہیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے اس کا گگ کوپی نہ کریے گا ورنہ وہ آپ کو ریپورٹ مار دے گا ورنہ اس کو ریپورٹ لگ جائے گے اور بیچارہ وہ زیرو پہ آ جائے گا وہ دوبارہ اس کو نیوکاونٹ بنانا پڑے گا دیکھیں جب آپ کسی کا رزق کم کریں گے تنگ کریں گے آپ اس کو جو ہے نا بار بار چھڑیں گے تو آپ کا رزق بھی کہیں نہ کہیں لکھا جا رہا ہو کب آپ بھی کسی نہ کسی تنگی کا آج نہیں تو کل شکار ہو جائیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم موڈیفائی کریں گے ہم تقریباً دس گگز کو ریٹ کریں گے آپ لوگ کے ویڈیو کے سامنے ٹھیک ہے یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی پریشان نہیں ہونا ہم اس میں کیا کریں گے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں ٹھیک ہے اور یہ دیکھئے یہاں پہ لکھا ہوا اائیول کریٹ دیکھیں یہاں لکھا ہوا آئی ویل ڈو آئی ویل ڈو بیسٹ ہائی ڈیو گیس پوست وید آتھورٹی بیک لنکس آئی ویل ڈو گیس پوست ان ہائی ڈیو ٹھیک ہے جی یعنی کہ یہ دیکھئے ہم اس کو اپن کر لیتے ہیں ہم یہ بھی کوپی کر سکتے ہیں آئی ویل ڈو گیس پوست ctrl c right ہم یہاں پہ گئے ہم نے اس کو کیا کیا ہم نے کہا دے i will do guest post hi da guest post travel travel کی جائے ہم نے کیا کہنا تھا ہماری کی کس سے related تھی fashion ٹھیک ہے جی ہم fashion سے related بنا دھیں fashion guest post blog نہیں ٹھیک ہے blog ٹھیک ہے i will do guest post hi da guest post fashion guest post ٹھیک ہے یہ ایک ہمارا ہو گیا next ہم بڑھتے ہیں آگے simple one thing آگے ہم category select category kindly یاد رکھیں گا مجھے تو زبانی یاد ہے میں تو آپ کو زیارہ کچھ زبانی بتا سکتا ہوں digital marketing guest posting نیچے تھوڑا سا جائیں گے میں آپ کو زبانی بتا سکتا ہوں آپ نے پانچ ٹیکس جو ہےنا وہ select کرنے آپ نے next save and continue پہ click کر دینا اس کے بعد آپ نے type show clip کرنا ہے type show clip کرنے کے بعد آپ نے جو ہے نا یعنی کہ کر کر کے مجھے یاد ہوا پڑا ہے جب ہم select category کیا کریں گے digital marketing دیکھیں میں نے آپ کو پہلے زبانی بتا ہے نا تو آگے آجے گا guest posting آپ نے جیسے guest posting کیا click کریں گے آگے types آ جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے یہ زبانی یاد کر لیں مطلب میں زبانی یاد کر کے بیٹھا ہوں تو یار آپ بھی زبانی advertisement media and entertaining ٹھیک ہے جی تین ہوگی پانچ category select کرنے ہے ٹھیک ہے جی آگے آگیا جی writing and publishing ٹھیک ہے جی آگے services related ٹھیک ہے یہاں پہ ہماری پانچ gigs ہوگی ٹھیک ہے جیسے ہم پانچ gigs پہ click کریں گے پھر ہم type پہ click کریں جیسے ہم type پہ click کریں گے یہاں پہ choose آ جائے گے choose کی جگہ ہم نے کرنا submission for third party ٹھیک ہے ہم یہ چیزیں پہ اب ڈیکس دیکھیں کہ tags this is very important thing in gig یہ بہت important factor بھی ہے important thing بھی ہے important سب کچھ آپ سمجھیں tags بڑے دھیان سے دیکھنے ہیں میں گین کہہ رہا ہوں کپی نہیں کرنا اللہ کہنا ہوں ٹھیک ہے جو چیز کپی کرنے والی ہو آپ کو کپی کر کے بتا دوں گا دکھا دوں گا اور آپ لوگوں نے account read کرنے آپ لوگوں نے ان کو پڑھنا ہے تقریباً ڈس دس اکاؤنٹ کی description ان کی جو ہے آپ نے ساری چیزیں پڑھنے ہیں پھر اس کے مطابق لکھنے اس گی کے ٹیک کہاں بھی ہم ایسے سکرول بکاتے جائیں گے اس کو نیچے لیتے جائیں گے نیچے جاتے 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 ہم کیا کر دیں ہم دیکھے گا اس کی آ جائیں آگے نا related tags travel high authority backlink guest posting do follow backlinks آپ اندازہ لگائیں ہم اس کو کیسے کریں گا ہم simple یہاں لکھیں گے پہلے کیا ٹھیک ہے ہم لکھے دیں گے پہلے guest post ٹھیک ہے جی پھر ہم لکھے دیں گے authority backlink پھر ہم لکھے دیں گے جناب link building ٹھیک ہے جی link building آ گیا ہم پھر لکھے دیں گے فیشن ٹھیک ہے فیشن لکھے دیں گے پھر ہم لکھے دیں گے کچھ بھی authority backlinks اس کے بعد link building guest post آپ لکھے دیں SEO ٹھیک ہے آپ کا SEO analysis SEO optimization SEO optimization right ہم یہاں save پہ کلک کر دیں گے ٹھیک ہے ہم دیکھیں پہلی چیز ہماری clear ہوئی احمد بھائی انشاءاللہ mention کر دیں گے overview ہمارا ہوا done again repeat کہتا ہوں overview میں میں نے کیا کیا میں نے کیا کیا میں لکھا title I will do guest post on high authority blocks right اس کے بعد میں نے کیا کیا next میں کہاں گیا next میں نے کہا کہ میں digital marketing کہوں میں guest posting کہوں مجھے زبان نہیں right پھر میں نے types پہ گیا میں نے پانچ types select کی کیا ہیں دوبارہ ویڈیو scroll کر کے دیکھ لیجی گا next آگے بڑے کیا کیا میں نے میں نے کہا کیا میں نے types پہ کلک کیا submission on third part right یہاں تک کلک ہو پھر میں نے tags کا بتایا کہ tags کیسے select کرنے میں نے وہ بھی کر دیئے مطلب overview میں جو چیزیں تھی میں نے آپ کو شوں done کر دیں right زبان نہیں یاد ہے done ہو گیا میرے خیال میں چھٹکے ہوں ہوتا سکتا ہوں الحمدللہ ٹھیک اب آگے pricing کی بات pricing is very very common thing but کیسے select کرنے کیسے دیکھنے کیا کمپیٹیٹر کو اللہ کا نام ہے کمپیٹیٹر کو دیکھ کے price رکھنے ہم کمپیٹیٹر پھر دیکھتے ہمارکی پلیس کتنی ہے ستارہ سو یارہ سو سنتالیس سو یارہ سو مطلب دار پانچ ڈالر پانچ ڈالر پانچ ڈالر کم از کم فیشن کی گیس پس کی پیس ٹوانٹی ڈالر یہ ایک نارمال یہ نارمالی ٹوانٹی ڈالر ڈس ڈی بیسٹ 25 بھی بیسٹ ہے 20 بیسٹ ہم یہاں پہ اگر آفر پیکیج پہ کلک کریں گے دیکھنا کس طرح کنفر کلک ہوتا آفر پیکیج بیسک بھی آگیا آپ نے دیکھا سٹینڈڈ بھی آگیا پریمیم بھی آگیا ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کیا کیا کمپیٹیٹر کو دیکھا ہم جیسے ہی تھوڑا سو اوپر کے کمپیٹیٹر بیسک سٹینڈرڈ قیمتیں بھی بڑھ گئیں پریمیم پہ اور بڑھ گئیں بلک آرڈر بھی ہو گیا بیسک سب کچھ ایسے ہی انشاءاللہ ہمارا بھی شو ہو جائے گا رائٹ اور میرے خیال آپ کو چیز سمجھ آ رہی ہے آپ میرے خیال انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اب ہم اس پیکیجز کو نیم کیا دیں گے رائٹ نیم کیا دیں گے ہم لیکھیں گے ون ٹھیک جی ون گیسٹ پوسٹ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں ون گیسٹ پوسٹ ٹھیک ہے جی آپ کو میرے خیال انڈرسٹینڈ سمجھا رہی ہے رائٹ یہاں بھی ہم سٹینڈرڈ میں کیا کریں گے دو گیس پوسٹ سٹینڈرڈ میں دو گیسٹ پوسٹ ٹھیک ہے جی سٹینڈرڈ میں ہم نے دو گیس پوسٹ کی سروسیز دیں پھر اس کے بعد ہم نے پریمیم پہ کلک کیا پریمیم میں ہم نے تین گیس پوسٹ کی سروسیز دیں ٹھیک ہے جی ہم سٹینڈرڈ میں ایک گیس پوسٹ دے رہی ہیں بیسک میں ایک گیس پوسٹ سٹینڈرڈ میں دو اور پریمیم میں پانچ پانچ گیس پوسٹ ہم دے رہی ہیں اس کی وعدہ ہم نے لکھ دیا کہ ہم دسکرپشن میں کیا ڈیٹیل دیں گے تو آپ نے دیکھا میں نے کیا لکھا میں نے اس کو کنٹرول کیا یہ کاپی ہوگا کیا میں نے یہاں پہ آکے پیسٹ کر دیا سیمپل کیا پیسٹ کیا یہ نہیں یہ کنٹرول ایک یا کپی کنٹرول سی سے کپی کھا لیا کنٹرول ایسے میں نے اسے پیسٹ کر دیا یہاں میں نے دیکھا اے ایویل پروائیڈ بان نہیں ٹو ٹو گیس پوسٹ اون ہائی ڈی ایسے جو آرٹیکل رائٹنگ ٹھیک ہے میں اس کو بول دیتا ہوں ویڈ ویڈ آرٹیکل ٹھیک ہے جی آرٹیکل ٹھیک ہے جی رائٹنگ آرٹیکل رائٹنگ آئی ویڈ پروائیڈ فائیو گیس پوسٹ آئی ڈی ای یہاں پہ یعنی کہ ون گیس پوسٹ ہے تو یاد رکھئے گا ہم نے ایک صرف گیس پوسٹ کی سرسیج دی اور اگر دو ہیں تو پھر ہم نے کہا ہم رائٹنگ بھی آپ کو پروائیڈ کریں گے اگر پانچ ہیں پریمیم میں تو ہم نے کہا ہم رائٹنگ بھی پروائیڈ کریں یہاں پہ ہماری بات ہوئی ہم نے کیا کہ اس کے بعد اس کے بعد ہم نے ڈلیوری ٹائمز ریکٹ کیا ہم نے اس کے لئے دو دن رکھئے ٹھیک ہے ایک جو ہے نا گیس پوسٹ کے لئے دو دن کیونکہ ایڈمن آیا ہے اٹلیسٹ ایک سے دو دن لگا دیتے ہیں کچھ انسٹینڈ بھی مل جاتے ہیں مارکٹ میں ورنہ دو دن لگا دیتے ہیں اب دو دن کا رکھئے جو ہے نا ویکنڈ بھی آجاتا ہے ہفظہ ایک بار بھی آجاتا ہے اس کے بعد اس کا آپ ٹائم رکھیں تقریباً فور ڈیس ٹھیک ہے فور ڈیس جو ہے نا آپ سٹینڈڈ پیکیج کا اس کے بعد آپ اگر آپ کو یہ پریمیم پیکیج ہے تو آپ تقریباً سیون ڈیس تقریباً رکھیں ٹھیک ہے وہ جو چیزیں میں یوز کرتا ہوں وہ ہی میں آپ کو بتاؤں گا یہ ایک سبمیشن کیا ہم نے ایک بار ہی جانا گیس پوسٹ کی سبمیشن کروانی ہے اس کی بھی آپ کہیں ہم نے ایک بار کروانی ہے ٹھیک ہے اس کی بھی آپ ایک بار ہی کروانی ہے ٹھیک ہے اب میرے ایک بار سنیں یہاں پہ آپ نے کوئی بھی ٹاپک ریسرچ آٹیکہ رائٹنگ کوئی بھی چیز نہیں دی صرف ہم نے بیک لنگ انگلوڈ کرنا ہے کس میں ہم صرف بیسک پیکیج میں ہم کیا دیں گے صرف بیک لنگ اس میں ہم کیا کریں گے ٹاپک ریسرچ کریں گے اگر آٹیکہ رائٹنگ کا کہا ہے آٹیکہ ریسرچ بھی کریں گے ایسی او کے کی ورڈ بھی دیکھ کے بتائیں گے ان کو ہائٹ اس کے علاوہ ہم انگلوڈ بھی کر دیں اس میں بھی آپ نے یہ چاروں چیزیں یہ چیزیں ایک دو تین اور یہ چوتی ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اب ہم پرائسنگ کی بات کرتے ہیں پرائسنگ کیسے رکھ رہی ہے اگر تو بیسک ہے تو ہم لکھے دیتے ہیں ٹونٹی ٹھیک ہے ٹونٹی لکھنے کے بعد ہم اگر سٹینڈر کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں نہیں بھی ہم کفٹی ڈالر لیں گے دو گیس پوسٹ کر دیں گے سات رائٹنگ بھی کر دیں گے اور بھائی اس کے لیں گے ہم پانچ گیس پوسٹ اور سات ہم جو ہےنا رائٹنگ بھی کر کے دیں گے آپ کو آرٹیکل بھی لکھ کے دیں گے پبلش بھی کر کے دیں گے اگر کوئی بندہ کہتا ہے نہیں بھی ہمیں جو ہےنا ایک دن جو ہےنا ہمیں جلدی چاہیے ہمیں جلدی جو ہےنا کام چاہیے لوگ آتے ہیں میں نے یہ چیزیں اپنی گیگ میں لگائی ہیں جب آپ میرے اکاؤنٹ سرچ کریں گے آپ کو پتا چل جائے گا بھائی کئی لوگ آتے ہیں ابھی بھی میرے آرڈر چل رہے ہیں جو کہ دلیوری ٹائم جلدی ان کو چاہیے بیسک میں وہ کہتا ہے نہیں بھائی ہمیں دو دن والا کام ایک دن میں چاہیے مانے گا جی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں میں نے پانچ لولر اضافی کہہ رہی ہیں نہیں جی سٹینڈڈ پاکی جو ہم نے بھائی کیا میرے اکثر بھائی ہوتے ہیں سٹینڈڈ پاکی کہتا ہے نہیں ہمیں چار دن میں ہمیں کام چاہیے تین دن میں ٹھیک ہے دس ڈالر زیادہ لگیں ٹھیک ہے دس ڈالر زیادہ اگر پریمیم کا بھائی کہتا ہے نہیں مجھے افتا نہیں مجھے چار دن میں بھائی چاہیے تو کوئی پندرہ ڈالر زیادہ لگ آرٹیکل رائٹن کیوں نہیں ہم انکلوڈ کریں گے یا اسیو کی برز یہ تو زیادہ باتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کر دیں گے اب میں آپ کو یہ سارا اوورویو دوبارہ کرواتا ہوں تاکہ آپ کو یہ ہی نہ لگے کہ جو ہے نا سارا آپ کو چیزیں ریویزن نہیں کروارا ٹھیک ہے پرائیسنگ میں آپ نے کیا کیا اوفر پیکج پہ کلک کیا جیسے کلک کریں گے آپ کو کھل جگہ کیا جو ہے نا سٹینڈڈ آگے جو ہے نا بیسک اور پیمی تین پیکج ہیں کیسے سلیکٹ کرنے ہیں کیسے پرائیس رکھنے ہیں کیسے آپ نے ایکسٹر ٹائم ایڈ کرنا ہے کیسے ڈالرز ایڈ کرنے ہیں ساری چیزیں آسان تو پی والا جو سیکشن تھا وہ کے بعد پی پی پرائیسنگ والا بھی کلیو رہا ایمن بھائی ان کو یہ بھی مینچن کر دیجئے آگے آگے ڈسکریپشن ڈسکریپشن is very very important thing آپ لوگ نے جیسے ہی یہ اوپن کریں گے آپ لوگ یہ دیکھیں آہ اوپن کریں گے اس کی ڈسکریپشن ٹھیک ہے جی یہ اس کی ڈسکریپشن آگئی سمپل کہ ہلو پبلیش آن ٹریبل کیس پوس نیچے تھوڑا سا ہم چلتے جائیں گے ٹھیک ہے جی یہاں اس نے لکھا ہو تحسین صداقت ہم کیا کریں گے یہاں پہ آپ اپنا آپ کا نام ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ تھوڑا سا میں اگین کہہ رہا ہوں ہم نے کیا کرنا ہے ہلو دیئر کلائنٹ آہ آن ٹریبل ٹریول نہیں آپ نے کسی کا بھی دیکھنا ہے اپنا لکھنا ہے کیا لکھنا ہے فیشن ف ای س ای چ آئی او ای فیشن رائٹ فیشن بلوگ وہٹے آور جو بھی نیچے آپ نے اپنا نام بھی لکھنا ہے اب میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں میں جو ہے نا یہ شاعر ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں نھی یہاں پہ کیا کیا کسی کو کا پی کر رہا آپ سے خود رہا آپ نے کسی کا پی نہیں کرنا آپ نے صرف اس کو تقریباً دس دس جو ہے نا جن کی ڈسکرپشن ہے دس ڈسکرپشن کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ریڈ کر لینا اور ان کو اپنے مائنڈ کے مطابق وہ جو آپ کی انگلیش نہیں ہاتی آپ اپنے کسی دوست سے بھائی سے استاد سے کزن سے کسی سے بھی آپ اس کی ڈسکرپشن موڈیفائی کروالیں موڈیفائی کیسے کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا چینج کر دیتے ہیں سیم نہیں کرنا خدا رہا آپ سے ریکویسٹ ہے کسی کا کام ماننے کرنا جب آپ کریں گے تو آپ کے بھی تنگی ہوئی مجھے پتا ہے کسی کا جب آپ کوپی کرتے ہیں اور اس کو جب پتا چلتا تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اگر یہاں پہ آپ کوئی قویسن آئیڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں ورنہ آپ سیو اینڈ کنڈینو میں تو اکسن نہیں کرتا ہم آگے بڑھتے ہیں ادھر کلک کرتے ہیں تو میرے خیال ہے یہ بھی کلیر ہوا دیکھیں ہمارا ڈسکریپشن جو تھی جسی ہم فریکنٹی آئیس کسن بھی اس کے اندر ہیں وہ بھی آئیڈ کرنا چاہیے ڈسکریپشن اگر آپ آئیڈ کرنا چاہیے یہ کیا کیا آپ نے کسی بھی گیگ کی ڈسکریپشن لکھنی ہے میں اگرین رپیٹ کرنا ہوں آپ نے دس گیگز کو ریڈ کرنا ہے اس میں سچ اچھے پائنٹس لکھ کے اس کو اپنی الفاظ میں موڈیفائی کریں میرے خیال یہ بھی ڈن ہوا ہم ریکوائرمنٹس کے طرف چلتے ہیں یہ ایک کسٹن ہے ایڈ کرنا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ جو ہے نا آپ ایڈ کر دیں یہاں پہ سوال جو ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ کلیر وارڈس یور ڈومین اینڈ انکر ٹھیکسٹ ڈیٹیل میرا خیال ڈن ہو رہا ہے ڈن یہ دیکھیں انکر ٹیکسٹ انکر کو اگر ہم دباتے ہیں تو یہ ایسے ہی رہے ٹھیک ہے ڈیوارٹ چوئے انکر ٹیکسٹ آگے کور سوال کا دیتی ہیں ڈیوارٹ چوئے انکر لگ جتے ہیں ہم ملکہ دیتے ہیں بچہ کھانا سوال ہے دیکھ دیتے ہیں ڈن ٹھیک ہے جی ایڈ ایڈ پہ کلک کریں گے ڈن ہو گیا جی ڈن یہاں تک آ گیا اب بھی دیکھیں آپ لوگنا اس کو مشکل نہیں سمجھنا دیکھو میں آپ لوگ کے سامنے چٹکیوں میں میں نے کیا کیا آورویو سے پرائسنگ پرائسنگ سے ڈسکریپشن میں نے بتایا ہے کہ اس طرح اس طرح کرنا ہے آپ لوگ اس کو اپنی محنت سے اپنی لینگویج سے اپنے حساب سے کریے گیلری کائنڈی میں آپ کو یہاں بات کلیر کر دیتا ہوں ویڈیو نہیں لگانی جب بھی آپ نیو سیلر ہیں اللہ کا نام ہے آپ نے ویڈیو نہیں لگانی آپ کو ایمجز تو چٹکی بنانی نہ آتی ہوں اور آپ پہنچیں ہوں ویڈیو بنانے پر مذہرت آپ نے جب بھی نیو سیلر بندہ ہے یا لیول ون بھی ہے تب بھی آپ ویڈیو نہ لگائیں خدا رہا آپ سے ریکویسٹ ہے آپ تب بھی ویڈیو نہ لگائیں آپ کیا کریں آپ ایک ایفیکٹیو ایمج بنا لیں وہ ہم ہم پیچھے پہلے ویڈیو میں بنا آئیں ہم وہ لگائیں گے ویڈیو اونی بان ایک آپ ویڈیو لگا سکتے ہیں ہم بھی ویڈیو نہیں لگا سکتے ہیں ہم ایمجز وہ کہتے ہیں ایمجز بھی آپ تین لگا سکتے ہیں ہم صرف جسٹ ون ایمجز ہم ڈالنوڈ پہ جائیں گے ہم نے ویڈیو جو بنائی ہوئی تھی ہم الحمدللہ وہ پیسٹ کریں گے یہ سکرول ہو رہی ہے الحمدللہ ہماری وہ بھی دن ہو گئی تو کتنی آسانی رہی ہمیں صرف ایک ایمجز بنا لیں تو بنا ہمارا کتنا سارا ٹائم ہے جیسے پائی ٹائم لگا لوں ایک دن ایک ٹائم اور آپ اس کو اچھے انداز میں ہم اس کے بعد اس کے بعد الحمدللہ یہ بھی ہوا ہم آگے پبلش پہ آ جاتے ہیں پبلش کے بعد آپ یہاں پہ دیکھئے کیا ہوا جہاں پہ آپ نے اگر ٹس دینا ہے انگلیش کا ٹھیک ہے وہ پوچھ رہا ہے آر یو یو ایس اگر آپ یو ایس کے ہیں تو آپ کہہ دیں یا اگر نہیں ہیں ہم کہاں یو ایس کے ہوئے ہم تو پاکستانی غریب لڑکے ہیں غریب ہیں سب ہم آہ یو ایس کے ہیں آگے نا تھانکس فار فلنگ آؤٹو دیم ہم کیا کریں گے ویریفائی نا ہم یہاں پہ ویریفائی کریں گے ہم یہاں پہ نمبر لگائیں گے ہم نمبر سے ویریفائی کریں گے کہ یہ جو آہ 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 تو نمبر کے بعد یہاں پہ ویریفائی آگا کیونکہ تیسرا جو چیز ہے وہ ہے ہی صرف پابلشنگ رائیٹ تو ہم نمبر لگاتے ہیں تو جی دوستو آپ لوگوں نے سکرین پہ نمبر بھی دیکھ لیا ہم نے اس کو آہ 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 اس کے بعد ہم نے آہ آہ ابھی ہم نے کوڑ آئے گا ہم وہ لگائیں گے ویریفائی ہو جائے گے جی بردر بولیے کیا کوڑ آیا 4129 4129 ہم سمیٹ کوڑ کر دیں گے دن ہوں گے الحمدللہ ہمارا سیکس اکس پل ہو گیا ٹھیک ہے جی آپ ان طرح پسند کیا پسند کرنا چاہے تو آپ لکھ دیں what is your childhood name یہ دیکھیا ہم آخر والی چیز پہ آگے ہیں پبلشنگ تو ہم یہاں تک کیا کریں گے ٹیسٹ دیں گے یہاں پر دیکھ ٹیسٹ اور ٹیسٹ کے بعد یہ چیز ہو جائے گی پبلشنگ تو میرا خیال ہے یہاں پر ٹیسٹ ہے جو میں اس کو بھی بتا رہتا ہوں یہ ایو ایس انگلیس بیسیکرینگویج کا ہے اور یہ ساری چیزیں ٹیسٹ ہم دیتے جائیں گے تو اس کے بعد بھی یہ ساری چیزیں ہماری حل ہو جائیں ٹھیک ہے ٹیسٹ پاس ہوگا اس کے بعد اس کا نمبر آئے گا وہ ساری چیزیں بھی ہم انچاللہ کسی دن بنا کے بتا دیں فائبر کا ٹیسٹ ہے اس کے بعد انچاللہ ڈیٹین میں بات کریں گے فائبر کا ٹیسٹ پاس ہوگا اور آپ نے پبلشنگ کوئی کہنا رہا ہے کہ ایکٹیو ہو جائے گا اور پبلشنگ ہو جائے گا تو میرا خیال ہے یہ فائبر کا کورس تھا یہاں تک آپ کو سمجھ آگیا ہے آپ کو فائبر کے ٹیسٹ کی پہلے ویڈیو بناتے ہیں کہ فائبر کا ٹیسٹ آخر پاس کیسے ہونا ہے تو میرا خیال وہ بھی چیزیں آپ کو انچاللہ سمجھا دیں گے اس کے بعد آپ ٹکس بتائیں گے ٹپس بتائیں گے اس کے علاوہ ہم اپنا فائبر اکاونٹ دکھائیں گے ہم آپ کو اپنے آرڈرز دکھائیں گے ہم آپ کو اور بہت ساری چیزیں دکھائیں گے تاکہ آپ کو پتا چلیں کہ چیزیں کیسے چل رہیں ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے اس ویڈیو سے آپ نے بہت کوئی سیکھا ہوگا آپ کو جو بھی سوال ہے کومنٹ سیکشن میں آپ پیسٹ کریے احمد بھائی ہمیں بتائیں گے ہم انچاللہ ناکھ ویڈیو انپے اپنا آئیں گے تو میرا بہت سا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بہت